بسم اللہ الرحمن الرحیم بجلی گرائی فیل یونٹ تین روپے مہنگا کیا اب پیٹرول بم گرا دیا ہے یعنی کہ پیٹرول ایک لیٹر بارہ روپے تین پیسے مہنگا کر دیا ہے پہلے ہی عوام مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے چلیے عوام سے جانتے ہیں موسیقی تبدیلی سرکار کا مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے جی ووٹ دی تھی اس کو تو بہت زیادہ بھی مزہ آ رہا ہے لے رہے ہیں مزے اس کی اپنے کیا کہیں گے رات کو پھر پیٹرول بارہ روپے لیٹر جو ہو گیا مہنگا ہو گیا سر تو ہم خود یہ جو بائکیاں چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں کریم چلاتے ہیں تو ہماری جو بہت مشکل ہو گیا کیونکہ جو ارننگ ہے ہماری وہ تو پہلے جیسی رہی ہیں تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم دو سو ڈائی سو میں جو اینا آزار بارہ سو روپے کما لیتے تھے اب یہ ہے کہ چار سو ساڑھے چار سو کا پیٹرول لواتے ہیں تو وہ بھی جو اینا کرنا مشکل ہو گیا اس کو ارننگ مشکل ہو گیا پیٹرول رات کو بارہ روپے پھر مہنگا ہو گیا ہے دنیا میں پیٹرول سستہ ہو رہا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بیجان ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی ناکامی ہے نائل ہی ہے اور جس کی وجہ سے بار بار پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے اگر مہنگا ہوتا ہے تو عوام کو پتہ ہی نہیں آتا ہے میں نے خود آج رات کو تقریبا ایک سے ڈیڑھ بجے کے ٹائم میں نے پیٹرول گاڑی میں ڈالیا تو میں نے پرائز نہیں چکی ہے تو جب جا کے رات کو میں نے دو بجے کے ٹائم نیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے چک کیا تو پیٹرول مہنگا ہے تو آج صبح کی جب میں نے اخبار پڑی تو اخبار میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چک کیا کہ کتنا پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کو بتا ہے مارکیٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی مافیا بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر دو سے تین گناہ سرچارج کر کے تو چیز کو بھیجتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول جو ہے پینسٹھ روپے سے اب ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گیا ہے غریب جو ہے نا دن بدن وہ اس کے اوپر بوئی ڈالا جا رہا ہے امیر آدمی کو کوئی پتہ نہیں پیٹرول جا جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اور ابھی رات کو جب ہم سوئے صبح اٹھے تو پتہ چلا ایک سو اٹھالی سے ایک سو ساٹھ ہو گیا میں عمران خان سے التجاہ بھی کرتا ہوں انہیں کہتا ہوں کہ یار سوچیں آپ کی حکومت ہے اور لوگوں جو پیٹرول ہے یہ چھوٹی سواری جو موٹر سیکل والے لوگ ہیں جو کام کاج کرتے تھے ب موٹر سیکل سے بھی وہ دور ہو چکے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ انہیں سائکلے لینے پڑیں گی خدا کیلئے عمران خان سے میری گزارش ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے آپ تو اس کے برعکس جا رہے ہو بھائی آپ نے کیا کیا ہوا ہم کیلئے صرف یہ ہے کہ بس آپ نے گبرانہ نہیں ہے یہی بات ہے یہ کوئی بات ہے یار غریب آج میں مر رہا ہے تم بولتے ہو گبرانہ نہیں ہے آپ نے مو کا نوالہ بندے کا چین لیا انسان کا ساڑھے تین سال ہو گئے ان کی اقومت میں انہوں نے بتا ہوئے انہوں نے غریب کے لیے کیا سوچا ہے یہ بس ایک رولہ پائی جا رہے ہیں یہ پکڑو دکڑو یہ کرو وہ کرو اور غریب آدمی تو بچارہ اسٹم بچوں کی روٹی کے لیے بھوکھا ہے اور قرائے دے بل دے کیا کرے وہ بجلی مہنگی تیل مہنگا کیا کیا وہ آدمی کرے گا جس آدمی کے دو بچے ہیں یا تین بچے ہیں وہ دیاری بارہن سو روپے کی یا زار کی لگا کے آتا ہے تو وہ آدمی بچارہ کیا کرے گا وہ بچوں کے پیٹ پا لے گا روٹے بل دے گا مکان کا قرائے د گا وہ کیا چیز کرے گا اب بارہن روپے دیکھو یہ تیل آدمی یہ ہے پہر یہ ہر آدمی خود کشی کر رہے گا مقصدہ وہ تیل دلوائے گا یا جب دیوٹی پہ نوکل گاڑیوں پہ جائے گا دیوٹی پہ تو اس حکومت سے ہی تانگ آئے پڑے ہیں مطلب کوئی ایک جگہ پر یہ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے ایک دن گزرتا ہے تو کوئی ریٹ ہوتا ہے دس دن بعد کوئی ریٹ ہوتا ہے یہ گاڑی آپ میری دیکھیں یہ اب گاڑی جو ہے میں نے کھڑی کر دی ہے مطلب اس پیٹرول اب میں اس میں پیٹرول ڈلواؤں میں کیا کروں مجھے بتائیں میں مزدور کار بندہ ہوں یہ میری دکان ہے ٹھیک ہے اور یہ گاڑی یہاں پہ میں نے اب کھڑی کر دی ہے پیٹرول ڈلوانے کے لیے اس میں جو ہے نا وہ پیسے نہیں ہیں یہ تو اثر عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے بہت زیادتی ہے اور سر اثر زیادتی ہے پہلے لوگوں کے اخراجات چیزیں اتنی مہنگائی ہیں کہ لوگ پورا نہیں کر پا رہے ہیں یہ کاروباری طبقہ اور جتنی بھی غریب عوام ہیں یہ غلط ہوا ہے میں نے ووٹینی کو دیا تھا لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط ہے اور دشمن میں بھی اگر کوارٹی ہے تو ماننی چاہیے کہ وہ دشمن ہے لیکن اس میں یہ صفت ہے یہ انہوں نے غلط کیا ہے اور ہم نے تو ووٹینی اس لیے دیا تھا کہ یہ کوئی سست پائی کریں گے لیکن کام اس کے الٹو ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آگے پیٹرول بم گرا دیا ہے پہلے ہی پیٹرول اتنا مہنگا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے جب یہ اور مہنگا کر دیا ہے انہوں نے ہمارے پر اتنا ظلم کیا ہے ہر چیز اتنی مہنگائی پر مہنگائی کی جا رہے ہیں یہ بقائجہ سستے کرنے کے بجائے الٹا مہنگا کی جا رہے ہیں تو یہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ابھی جو کہ یہ اتنا مہنگا پیٹرول ایک سو ساٹھ روپے سے اوپر چلا جائے گا تو میرا جو کہنا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے فیصلہ واپس لے لیں اور ہمارے پر رحم کریں جو اتنا مہنگا پیٹرول جو کی جا رہے ہیں بار بار یہ دس دن بعد پھر دور پر نیچے کرتے ہیں بیس روپے اور ب� مہنگا کر دیتے ہیں عوام جو ہے وہ فلاو بہبود کے ایک فلائی ریاست پاکستان کا نام ہے اسلامی فلائی ریاست ٹھیک ہے انہوں نے اسلامی فلائی ریاست کو کیا کرنا یہ تو روز جس کا عوام پہ ظلم پہ ظلم کیا جا رہے ہیں یہ حکومت سے گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں ہم اس عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں جب سے آپ آئے ہیں آپ نے اپوزیشن کو بھی لگام ڈالی ہوئی ہے یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہیں اپوزیش بھی کچھ نہیں کر رہی ہے حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے تو خدا کے لیے اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے اندر کچھ صلاحیت نہیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھ لی ہے تو خدا کے لیے ہماری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ہماری پلیس جان چھوڑ دیں خان صاحب جب پہلے اپوزیشن میں تھے تو اس سے آنے سے پہلے ان کے بڑے دعوت تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ میں یوں کہا دوں گا مہینے کے اندر تین مہینے کے اندر یہ کر دوں گا چھے مہینے کے اندر اس طرح کر دوں گا لیکن اب آپ کے سامنے صورتحال ہے ہر پندہ دن بعد نیا بجٹ آ رہا ہے بجائے سال کے تو عام غریب بندے کا جینہ بلکل دو بار ہوا ہوا ہے اس سے بہتر ہے کہ خان صاحب اس طرح کریں جسا کہتا ہے وہ قبر میں سکون ہے تو اس سے بہتر ہے کو کو ایسی چیز بتائے کہ انسان کبر میں چلا جائے سے بہتر ہے کہ روز آرپنتہ دن بعد عذاب جینے سے بہتر ہے اس سے جان ایک دفعہ جان چھوٹ جائے خان صاحب کو دوبارہ کنٹینر میں بٹھانا پڑے گا اس کو تب تک مہنگائی نظر نہیں آرہی ہے جب یہ کنٹینر میں چڑے گا بیٹھے گا اس کو تب پھر مہنگائی نظر آئے گی اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا جلا دو گیس کی بل جلا دو بجلی کی جلا دو جب پٹرول ڈیزل مہنگ ہوئے گا تو تو وزریعظم چور ہے آج کون چور ہے اس سے پوچھیں آج کون چور ہے چینی آج کدھر ہے گھی کدھر ہے آٹا کدھر ہے دالیں کدھر ہیں اب یہ چور بتائے کون چور ہے سر یہ مہنگائی میں مہنگائی کرتے جا رہے ہیں حکومت ایسے چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا معاملات ہیں کچھ عوام کا بھی خیال ہونا چاہیے اب یہ کہتے ہیں کرزہ 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 مجھے یہ بتائے آپ دیکھیں ایک پڑے لکھیں وہ بھی ایک پڑے لکھیں لیکن ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آرہی اگر ایک روپیا بھی ایک عوام روزانہ دے دینا تو پچیس کروڑ عوام ہیں تو روز کا پچیس کروڑ روپے بنتا ہے اگر پچیس کروڑ بھی نہ د پندرہ کروڑ دے دیں وہ پندرہ کروڑ پہ مہینے بعد کتنا بن جاتا ہے یہی بات ہے اگر آپ اس چیز کو جمع کریں آگے لگائیں تو کیوں نہیں کرزہ اتر سکتا بات کیا ہے نیت صاف نہیں ہے یہ پیٹرول آپ بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تنہائے بھی بڑھا رہے ہیں تنہائے نہ بڑھا رہے ہیں آپ مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں مہنگائی جب کنٹرول ہو جائے گی سب خوش ہوئے گے خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ لگے رہے ہیں کرتے ہیں سب کچھ مہنگ پھر کنٹینر پہ کھڑا کرنا پڑے گا تب جا کر ان کو مہنگائی نظر آئے گی کیونکہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو تو وزیراعظم چور ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بجلی کے بل جلا دو گیس کے بل جلا دو عوام کہتے ہیں کہ مہنگائی سے تنگ آئی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے یہ حکومت مسلسل مہنگائی کر رہی ہے آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجئے گا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئ اللہ حافظ سنگی بھی لابور کر لیا عوامی اور قومی ایشیوز ملکی مسائل عالمی منظر نام عوامی مسائل پر بے لاکھ تفسروں اور مسائل کو اچھاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمائی کردار ادا کیا ملک میں جمہوریت قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے آوانوں تک پہنچانے کے لیے پورا زیر میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق حق نیوز موسیقی 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 موسیقی